اسلام علیکم بائیس آپ دیکھ رہے ہیں اکیڈمی آف ٹیک میں ہوں عاشقہ ہوندی اور آج کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں کمپیوٹر نیٹ ورکس سے کہتے ہیں یہ سب کچھ چیزیں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے تو گائیس آج کا یہ لیکچر گریٹ فیت گریٹ سکس اور گریٹ سیون کے بچوں کے لیے کافی ہیلپفل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو جو کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں تھوڑا کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کچھ بیسک چیزیں یہاں سے کلیر ہوں گی تو یہ ہمارا آج کا آج کی اس لیکچر کا آور لائن ہے کے ساتھ سے بہلے ہم یہ دیکھیں گے ایک ورڈز نیٹ ورک دوستہ ہم پڑھیں گے ٹائپس آف نیٹ ورک کے بارے میں فیر اسی ٹائپس آف نیٹ ورک کے اندر آتا ہمارا پس پرسنل ایریا نیٹ ورک لوکل ایریا نیٹ ورک میٹروپل ایریا نیٹ ورک اور وائیڈ ایریا نیٹ ورک ان سائرے ٹائپس کو ہم ون بائی ون ایک 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 سامپل ایک سامپل ہم سمجھنے کی کوشش کر لیں گے آج کا پہلا ٹوپک یہ ہے کہ وڈس نیٹ ورک ان انفرمیشن ٹیکنولوجی ار نیٹ ورک اس ڈیفائن ایس دی کونیکشن آف دا آف اٹ لیسٹو کمپیوٹر سسٹم آئیدر بائی اکیبل اور وائرلیس کونیکشن انفرمیشن ٹیکنولوجی میں نیٹ ورک کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر اٹ لیسٹو کمپیوٹر لکھا ہے یعنی دو کمپیوٹر تو ہونا لازمی ہے دو کمپیوٹر یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کو آپس میں کونیک کیا جائے یا کیبل کے ذریعے یا وائرلیس اس کی کوئی کونیکشن ہو نیٹ ورک اس اگروپ آف گروپ آف ٹو اور مور کمپیوٹرز اور ایڈر الیکٹرونک ڈیوائسز دیٹ آر انٹر کونیکٹیڈ نیٹ ورک کہا جاتا ہے بھئی کمپیوٹرز کا ایک ایسا گروپ یا الیکٹرونک ڈیوائسز کا ایک ایسا گروپ کمپیوٹر اور الیکٹرونک ڈیوائسز کا ایک ایسا گروپ جن کو انٹر کونیکٹ کیا گیا ہو اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ڈیٹا اور انفرمیشن وغیرے کو شیئر کرنا ایکسچینج کرنا کے لیے یوز ہوتا ہے ایسا کہتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک مجد پڑھتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں کمپیوٹرن ڈیوائسز انکلیو ایوریتھنگ فروم ای موبائل فون ٹو ای سرفر دیز ڈیوائسز آر کنیکٹیٹ یوزنگ فیزکل وائرس سچ ایس فائیور اپٹیک بردہ کین بی کین آلسو بی وائرلیس کچھ کمپیوٹرن ڈیوائسز یا موبائل فون کمپیوٹرن ڈیوائسز میں ہمارے پاس آتا ہے موبائل فون وغیرہ اچھا اور یہ جو ڈیوائسز ہے وہ یا فیزکل سے وائر سے کنیکٹ ہیں جیسے کہ ہمارے پاس فائیور اپٹیک ہیں تو یہ ہمارے پاس فائیور اپٹیک ایک وائر ہے جو نیٹ ورک بنانے بنانے کے لیے یا ایک نیٹ ورک ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یا مختلف نیٹ ورکنگ کے دوران یہ انفرمیشن وغیرہ کو شیئر کرنے کے لیے یہ کیبل یوز ہوتا ہے اس طرح مختلف قسم کے اور بھی کیبلز ہوتی ہیں یا تو اس کا ہم وائرلیس بھی کنیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس وائی فائی ہوتی ہے تو دی فرس ورکنگ نیٹ ورک کال ارپا نیٹ جو سب سے پہلا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے نا وہ بنایا اس کا نام تھا ارپا نیٹ اور یہ بنایا تھا بھئی انیس سو ساٹھ میں ایک نیٹ ورک بنایا ایک ورکنگ نیٹ ورک بنایا باقیدہ یہ کام کرتا تھا اچھا خاصا اور اس نیٹ ورک کا نام تھا ارپا نیٹ اور اس نیٹ اس نیٹ ورک کو بنانے کے لیے یہ یو ایس ڈیپارمنٹ آف ڈیفنس ورموں کی طرف سے فن ملا اور انہوں نے یہ سب سے پہلا یعنی دنیا میں سب سے پہلے ایک نیٹ ورک بنایا جس کا نام رکھا ارپا نیٹ تو یہ ہوا ہمارے پاس کچھ کمپیوٹر نیٹ ورک کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں یہ ہمیں کلیئر کی تو اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹائپس آف نیٹ ورک ٹائپس آف نیٹ ورک کتنے قسم کے ٹائپس ہیں کون کون سی ٹائپس ہیں ان ساری چیزوں کے بارے ہم وہ کر لیں گے ڈسکس کر لیں گے تو ہوتی تو بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں لیکن جس ہم اس لیکچر میں ہم چار ٹائپس کے بارے میں ڈسکس کر لیں گے جو بیسک اور مین ٹائپس ہے تو ٹائپس آف نیٹ ورک کمپیوٹر نیٹ ورکس میں آتا ہے بھئی ہمارے پاس پہن یعنی پرسنل ایریا نیٹ ورک دوسرا ہمارے پاس آتا ہے لین لیکن لوکل ایریا نیٹ ورک تیسرا ہمارے پاس آتا ہے مین یعنی آہ میٹروپولٹن ایریا نیٹ ورک اور چوتھا ہمارے پاس وائڈ ایریا نیٹ ورک رکھ ساتھ ہمارے پر سے اسی ٹیپس آب نیٹووگ میں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پرسنل ایریا نیٹووک یعنی پین پرسنل ایریا نیٹووک اور کومنلی we call पین نیٹووک اندرام کمپیوٹر نیٹووک is a کمپیوٹر نیٹووک that is used for communication between کمپیوٹر ویتآر ڈیوائسیس such as mobile phone speakers کمپیوٹر کوئی بندہ اپنے پرسنل یوز کے لیے اپنے پرسنل موبائل وغیرہ سپیکر وغیرہ اور یا مختلف قسم کے ڈیوائس وغیرہ میں انفرمیشن وغیرہ شیئر کرنا چاہتا ہے ڈیٹا وغیرہ شیئر کرنا چاہتا ہے اپنے ہی کمپیوٹر سے یا اپنے دو دو کمپیوٹر یا تین کمپیوٹر ہو سکتے ہیں ان کمپیوٹر کو آپس میں کنیک کر کے اپنے کالاکس آئی نیٹورک کو ہم کہیں گے پرسنل ایریا نیٹورک دریچ آف دیس کمپیوٹر نیٹورک اس ریلیٹیو لیے کلوز سو اٹ کے نوٹ ریچ اگریٹر ڈسٹینس تو کمپیوٹر نیٹورک یہ جو ہمارے پاس جو کمپیوٹر نیٹورک ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا اس لیے وہ زیادہ ڈسٹینس میں ہم اس کو ایکسس نہیں کر پائیں گے یہ ہے اس کے ایکسامپل تو یہ ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر سے اس کمپیوٹر آپ انفرمیشن اگر شیئر کر سکتے ہیں اپنے موائل فون میں شیئر کر سکتے ہیں بھئی یہ سپیکر یہ الیکٹرونک کوئی ڈیوائس یہ پرینٹر اور یہ ماوس تو یہ آپ کا ایک پرسنل ایریا نیٹورک ہوگا سو نیکس نیکس ٹوپک نیکس ٹائپ ہے ہمارے پاس لوکل ایریا نیٹورک لوکل ایریا نیٹورک لوکل ایریا نیٹورک is a collection of devices connected together in one physical location such as building office اور آن لوکل ایریا نیٹورک کہا جاتا ہے کہ کچھ ڈیوائس کی collection کسی فیزیکل لوکیشن میں یا کسی building میں یا کسی office میں یا ہوم میں بنائی گئی ہو یعنی بہت سارے کمپیوٹر سا سکتے ہیں اس میں اور اس کا رینج پرسنل ایریا نیٹورک نیٹورک زیادہ ہوگا a line can be small or large ranging from a home network with one user to an enterprise network with thousands of users and devices in an office or school اچھا لوکل ایریا نیٹورک کہا جاتا ہے کہ کسی اسکول کے لیے یا کسی office کے لیے یا کسی organization کے لیے organization کے لیے کسی نیٹورک بنایا ہو جو کسی ایک بندے سے ایک یوزر سے دوسرے یوزر تک کوئی information وغیرہ شیئر کرنا ہو جیسے کہ آپ کسی organization میں کام کرتے ہیں آپ کے ایک organization ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو کچھ اس طرح ہوتا ہے ایک project ہوتا ہے اس project کی کچھ information وغیرہ دوسرا بندہ اسی office کے اندر اسی organization کے اندر اس کی office اسی building کے اندر دوسرے کمرے میں ہوگی یا نیچے floor کسی floor میں ہوگی تو وہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے computer سے وہاں اس کو information دوسرے تک وہاں سے شیئر کر سکتے ہیں یعنی اس سے local area network میں thousands users بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے devices بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کسی office کے لیے یا کسی school کے لیے ہم local area network بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس local area network کے ایک example ہے یہ local area network ہے یہ کوئی computer ہے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے یہ کسی اور اس میں کمرے میں رکھا ہوا ہے رو میں رکھا ہوا ہے اس طرح یہ کیا کر سکتے ہیں personal area network کے نسبات یہ local area network تھوڑے large ہوگا بتا ہے metropolitan area network a metropolitan area network is a computer network that connects that connects computers within a metropolitan area which could be a single large city multiple cities and towns or any given large area with multiple buildings a metropolitan area network is a computer network that connects or any given large area with multiple buildings اب جو man ہے وہ اس میں کیا ہو سکتا بھئی کہ کسی بڑی city کے لیے یا multiple cities کے لیے یا کسی town کے لیے for example سکردو سکردو میں بہت سارے محلات ہیں بہت ساری جگہیں ہیں بہت ساری جگہیں ہیں بہت ساری جگہیں ہیں بہت ساری جگہیں ہیں تو آپ سکردو کے لیے اگر کوئی نیٹورک بنانا چاہیں گے تو وہ والے نیٹورک ہمارے پاس کہلاتا ہے metropolitan area network تو اس نیٹورک کو ہم کہیں گے metropolitan area network man is larger than a local area network but smaller than a wide area network جو man ہوتا ہے metropolitan area network ہوتا ہے وہ local area local area network کے نسبت بڑا ہوتا ہے جبکہ wide area network کے نسبت چھوٹا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک man یہ آپ کے ایک انورسٹری ہے یہ کوئی building ہے یہ گورنمنٹ کوئی وائے building ہے یہ کوئی headquarter ہے یہ کوئی hospital یا اس طرح تو آپ ان سب کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک نیٹورک بنانا چاہے تو یہ main network بنائیں گے metropolitan area network بنائیں گے اب آتا ہمارے پاس wide area network last time a wide area network also known as van ہم اس کو van کہتے ہیں بھی is a large area network of information that is not tied to a single location vans can facilitate communication the sharing of information and much more between devices from around the world to a van provider vans can be vital for international business but they are also essential for everyday use as the internet is considered the largest when in the world اب کہتے ہیں wide area network باقے metropolitan area network personal area network local area network ان سب کی نسبت سب سے جو largest wide area network wide area network geographical region اور بہت سارے کے پر ہوتا ہے انٹرنیٹ آپ انٹرنیٹ اس کے لیے ہوتا بھی انٹرنیٹ کے سور آپ ایشیا سے یورپ یورپ سے کئی اور جگہ اس طرح آپ انفرمیشن وغیر کو شیئر کر سکتے ہیں اپنی ڈیڈا وغیر کو شیئر کر سکتے ہیں تو دنیا میں جو سب سے بڑا جو نیٹورک ہیں وہ ہے چھوڑے وائد ایری آ پر جمع سور جب لوکل你知道 نیٹورک تو وہ سارے کیا بنائیں گے ہمارے پاس وائد ایری آ نیٹورکس بنائیں جسے کی یہ ایک ہمارے پاس واها دیر ہیں لقل تو کوسی بہت حاکِ لوگیر نیٹورک سے پاپس میں ملائیں گے نیٹورک ان abducted جو بعد principalmente جو ہمارے پاس کیا بنے گا وائڈ ایریا نیٹ ورک بنے گا یہ ایک اور ایکزامپل ہے بھئی اس طرح یہ انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی کونیکشن یہاں سے یہاں ایک انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں انفرمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں تو یہ ہوا ہمارے پاس وین یعنی وائڈ ایریا نیٹ ورک سوگائز آج ہم نے پڑھا کے کمپیٹر نیٹ ورک سے کہتے ہیں اور ٹائپس آف نیٹ ورک کو ہم نے ڈیٹیل سے سارے ٹائپس آف نیٹ ورک کے پر ہم نے ڈسکس کیا ہے اگر آپ لوگ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو اگر آپ لوگ کی کوئی کیوری ہے آپ لوگ کا کوئی کوئی کوششن ہے تو آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ